پاکستان میں لوگ انڈیا کے عوام سے پیار کرنے والے ہیں انڈیا کی عوام پاکستان کی عوام سے پیار کرنے والے ہیں انڈیا جو رشیہ کا الائنس ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیوں اس نے ایک اچھی پالیسی بھی نہیں ہے سیکلر کنٹری ہونے کے نتیجے اب امریکہ کا صدر ہے وہ ڈائریکٹ انڈیا سے کیوں ملنا چاہتا ہے وہ اس لیے ملنا چاہتا ہے کہ اس کی ابھی ٹرانسلیٹر ساتھ بٹھائے ہوتے ہیں اور آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اس کو انگلیش بھی نہیں بولنی آتی ان کو پتا ہے کہ انڈیا ایڈیوکیشن میں بہت زیادہ جا رہا ہے اچھے لیول پہ اور اس کا ڈائریکٹ کیونکہ ان کے عوام بہت زیادہ ہے پبلک کے ساتھ اچھے ہیں نا ایمان دار ہے نا ہمارے یہاں پہ کیا چل رہا ہے کچھ بھی نہیں چل رہا ہے ہمارا یہاں پہ دیکھیں نا یہ لوگ تماشا بنا رہے ہیں انٹرویو چل رہا لوگ مزاق کر رہے ہیں آپ جیسے جو بات وہ ہمارا پاکستان تو اس میں آگے جا ہی نہیں سکتا نا کیوں نہیں جا سکتا کس طرح جا سکتا ہے اپنی منٹیلٹی چینج ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی سوچ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے ہیں جب سوچ ہی نہیں بدلیں گے تو آگے کیسے جائیں گے مجھے اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام وسیم کمر وسیم کمر سر کیا کرتے ہیں آپ میں ٹیچر روبائیلے جی زبردست بسیکلی جو میرا آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مودی کا نام سنتے یہ آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے اگریٹ لیڈر آف ایشیا سینٹرل ایشیا میں اس نے بڑی اچھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور اپنی کنٹری کے لیے بہت ڈیووشن دی ہیں آل دو اس کے پاس پہ بہت ساری کرٹیسزم ہیں اس پہ بہت کوئسنیبل چیزیں ہیں لیکن پھر بھی جو آج دنیا کے سامنے وہ بن کیا ہے وہ اگریٹ لیڈر بن کیا ہے جیسے کہ وہاں کی بات کرتا ہوں میں کہ انڈیا کے حوالے سے تو جس طرح اس نے ڈیویلمنٹ کی ہے اپنے ٹینیور میں لوگ وہاں کو بڑی دعا دیتے ہیں بڑا کہتے ہیں کہ بہت اچھی ڈیویلمنٹ کی ہے کیا کہیں گے سوالے سے اس نے جو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کام کیا ہے انہوں نے اپنی پالیسی جو اپنی فورن پالیسی ہے اس کو بہت جلدی بنایا اس کو بہت جلدی جو ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے لائے اور آپ دیکھیں کتنا بڑا یکرائن کا ایشو بنا اس میں رشیہ اور امریکہ جو آمنے سامنے آگئے یورپ آمنے سامنے آگیا انڈیا جو رشیہ کا الائنس ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیوں اس نے ایک اچھی پالیسی بنائی ہے سیکلر کنٹری ہونے کے نتیجے اب ہم اسلامی ریپبلک ہے اور ہمارے پاس کوئی اسلامی پالیسی بھی نہیں ہے جو اتنی ہمارے پاس چودہ سو سال کی اسٹری ہے اس میں اتنی سارے سفیر گزرے ہیں اتنی ساری پالیسی آپ اسی کی کوئی بنیاد بنالے بڑ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے اسلام علیکم آپ کا نام محمد نے کہا جیٹ میرا نام ہے اچھا سر مجھے جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر مودی کا نام آپ سنتے ہیں تو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا ورڈ آتا ہے کہ ہر چیز ہم ملک پاکستان میں یا ملک پاکستان سے باہر سوچتے ہیں تو پازیٹیو لیں ضروری نہیں ہم اس کو نیگٹیو لیں اگر ہم اس کو پازیٹیو ہم بھی دکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان کو بھی احساس ہوگا اور وہ بھی پازیٹیو دکھانا شروع کریں گے چونکہ ان کی میڈیا ہمیشہ نیگٹیو دکھاتی ہے تو ہماری میڈیا پازیٹیو دکھائے گی تو ان کو انشاءاللہ تعالی پازیٹیو ہو جائے گا کہ پاکستان میں لوگ انڈیا کے عوام سے پیار کرنے والے ہیں انڈیا کی عوام پاکستان کی عوام سے پیار کرنے والے ہیں یہ پاکستان کی طرف سے پازیٹیو اور انڈیا کی طرف سے بھی پازیٹیو آتا ہے جب پاکستان کی عوام انڈیا سے محبت کرتی ہے عوام سے اور انڈیا کی عوام پاکستان کی عوام سے محبت کرتی ہے سر بات کرنے لگاؤں کہ انڈیا کے مودی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے ٹینور کی بات کی جائے ہے یا ایکانومی کی بات کی جائے تو ان کی ایکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جس طرح سے انس نے کام کیا کچھ بہتر نظر آیا جی جو انڈیا میں ان کی جو ایک لاجک ہے وہ میں آپ کو بڑی عوام سے شیئر کرتا ہوں انڈیا میں ایک چیز چلتی ہے مودی کیا ہے اس کو اس کا نہ اپنا بچے ہیں نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی کوئی عوام کیا سوچ رہی ہے کہ اس کا کوئی بھی آگے پیچھے کھانے والا نہیں لہٰذا ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس نے کتنا کو کھا لینا ہے جبکہ انڈیا میں دیکھا جائے وہ اگر مودی ہے وہ تین دفعہ کیوں سیلیکٹ ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ چلتا ہی رہے گا ابھی وہ انپڑ ہے اس کے پاس کوئی ایڈیوکیشن نہیں ہے صرف اور صرف عوام کی سوچ میں آپ کو آپ کے اس چینل سے بلکو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ عوام صرف یہ سوچ رہی ہے اس نے ملک کے لیے بہت کچھ کر رہا اور واقعی اس نے مودی نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا اس نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ کچھ کیا اس نے انڈیا کی جو ان کی اکانوں میں اس کو سٹرانگ کرنے میں بہت زیادہ کیا اس نے اپنی آرمی ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ سٹرانگ کیا اس نے اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ کو سٹرانگ کیا یہ چیزیں پاکستان میں بھی چاہیں گے ہم لوگ ہمارے سیاستدان ان سے سیکھیں ہم لوگ ان سے ابھی بہت پیچھے ہیں وہ ہمارے ساعت ازاد ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ ادھر جائیں جو ہمارا پاکستان میں ہر چیز ہے سونا چاندی ماربال ایچ این ایوری ٹھنگ جو پاکستان میں چیزیں ہر اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ایسا نقشہ ایک بنا ہوا ایون کے چاروں ہمارے موسم ہے جو پاکستان جو اس طرح کا خطہ دنیا میں ہے تو یہ میں خدارہ یہ ریکویسٹ بھی کروں ہوا اپنے ان سیاستدانوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی عوام کا جو پیسہ ہے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے نا آپ پروٹوگلز لے رہے ہیں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے آپ فائدے لے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے پیسوں کو ادھر خرچ کریں جہاں عوام کی ضرورت ہے اس کی اکانومی آج اگر میں وعدہ کرتا ہوں اور یہ چیلنج بھی کرتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کے سیاستدان ٹھیک ہو جائے ایک سال کے اندر جو ہے نا ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے بجلی ٹھیک ہو سکتی ہے گیس ٹھیک ہو سکتی ہے آپ کسی بھی قسم کا پاکستان کو یہ مت سمجھیں کہ کسی قسم کا پیچھے ہے میں اس کو اپریشیڈ کرتا ہوں کہ انڈیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں نہیں اور ان کو دیکھ کے شرم کھالو گورنمنٹ کو کہوں گا دوسرے معاملات جدر جو پاکستان سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ پاکستان کو سٹرانگ بنائے اسلام علیکم آپ کا نام شمائلہ شراز شمائلہ شراز میں ہم کیا کرتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہاؤس وائف ہاؤس وائف ہے بسکلی جو میرا آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مودی کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے اپنے بھائیوں کا خیال آتا ہے نہیں بھائیوں کا خیال آتا ہے ہمیں پوچھیں کہ کیا شیطان شیطان مطلب آپ بھائیوں کو شیطان سمجھتے ہیں نہیں سب نہیں صرف ہمارے پبلک کے ساتھ اچھی ہے نا امان دار ہے نا ہمارے یہاں پہ کیا چل رہا ہے کچھ بھی نہیں چل رہا ہے ہمارا یہاں پہ دیکھیں نا یہ لوگ تماشا بنا رہے ہیں انٹرویو چل رہا لوگ مزاک کر رہے ہیں آپ جیسے جو بات وہ ہمارا پاکستان تو اس میں آگے جا ہی نہیں سکتا نا کیوں نہیں جا سکتا ہے کس طرح جا سکتا ہے اپنی منٹیلیٹی چینج ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنی سوچ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے ہیں جب سوچ ہی بات لیں گے تو آگے کیسے جائیں گے مجھے بات لیں گے تو یہ ریزن بھی تو جائیں آپ لوگ بتائیں نا اس کی کیا ریزن ہے یہ ہم لوگ تو چھو آپ ہم لوگوں سے پبلک کے لیے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں question کر رہے ہیں لیکن یہ جا کے ان لوگوں سے پوچھے نا جو ان چیزوں کو کر رہے ہیں publish کر رہے ہیں ہم لوگ تو عوام جانا چاہتے ہیں نا آپ بتائیں عوام پہ ہر روز ایک بم جو ہے نا بلاسٹ کر دیتے ہیں عوام بیچاری کا کیا قصور ہے چلیں ہم لوگ تو جیسے تیسے کر کے افورڈ کر لیں گے غریب لوگ کہاں پہ جائیں گے مجھے بات کرتے ہیں تو لیڈر کہیں بھی اماندار نہیں ہے ہم اپنے پاکستان کو خود ہی بدنام کر رہے ہیں اگر اس بات میں آتے ہیں کہیں بھی اچھا نہیں ہے جہاں پہ برائی ہے وہاں پہ اچھائی بھی ہے تو ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے نا سر اٹالین کی پرائی منسٹر ہے جو کہ ابھی ریسنلی انڈیا کے ٹور پر ہے بات کرنے جا رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا جو مودی ہیں وہ ایک لوت کا ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے بہت اچھے لیڈر کا ٹائٹل دیا گیا ہے کیا کہیں گے اس سوالے سے واقعی وہ چیز کے حق دار ہے دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو منسٹرز ہیں یا جو ہمارے یہاں پہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے ملکوں میں جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا کہ آنے والے وقتوں میں جب میں لیڈر بنوں تو میرا سہاد نہیں وہ اپنے ملک کے لیے نہیں جا رہے ہوتے وہ اپنے لیے جا رہے تو جیسے آپ کو پتا ہے بلاول پوٹوزداری صاحب فورن منسٹر کی سیٹ پہ ہر جگہ جا رہے ہیں ان کا بیسک مقصد ہے کہ میں جب پرائی منسٹر بنوں تو مجھے ہر طرف سے سپورٹ بھی لے ان کا ایسا نہیں ہے انڈیا کا انڈیا کے ریلیشنز آپ دیکھیں اس نے عمران خان کے ساتھ بھی ٹھیک رکھے آپ اتنی اس نے وار کی جب یہ کشمیر میں نے انٹرویجنز کی ہیں فورسز بھیجی ہیں ادھر سے روز ہم لوگ کشمیر کے حوالے سے جلسے جلوس کرتے تھے بٹ کوئی آپ کو ریکشن نظر آیا وہاں سے کوئی ریکشن نہیں آیا یہاں سے سفیر کو بھی نکالا کوئی ریکشن نہیں آیا کیوں کہ وہ اپنے ریلیشن کسی سے خراب نہیں کرتے انہوں نے ایک چیز کلیر کہہ دی ہم سیکلیر سٹیٹ ہیں ہم سیکلیر مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں جہاں سے فائدہ آئے گا ہم وہاں ساتھ ہیں جہاں نقصان ہے وہاں پچھڑ ہیں یہ بڑا پیارا کوئیسن آپ نے کیا ہے میں نے آگے ایک بات بتائی ہے انڈیا کے عوام اس کو کیوں مبت کرتی ہے وہ اس کو تعلیم نہیں ہے وہ پڑا لکھا نہیں ہے انپڑا ہے امریکہ کا جو وزیر اعظم ہے یا امریکہ کا صدر ہے وہ ڈائریکٹ انڈیا سے کیوں ملنا چاہتا ہے وہ اس لیے ملنا چاہتا ہے کہ اس کی ابھی ٹرانسلیٹر ساتھ بٹھائے ہوتے ہیں اور آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اس کو انگلیش بھی نہیں بولنی آتی ان کو پتا ہے کہ انڈیا ایڈیوکیشن میں بہت زیادہ جا رہا ہے اچھے لیول پہ اور اس کا ڈائریکٹ کیونکہ ان کے عوام بہت زیادہ ہے اور ڈائریکٹ فائدہ ہے ان کو کسی بھی برینڈ سے ہو چاہے کسی بھی کنٹری سے ہو امریکہ کو اس کا فائدہ ہے انڈیا بنگلہ دیش کو افغانستان کو سب کو اس کا اس لیے فائدہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی مارکٹ میں پھینکے گا تو وہ زیادہ بوسٹ کرے گی کوئی بھی کنٹری ہو اس کو بھی اس چیز کا فائدہ ہے ٹھیک ہے لازٹ پہ ہمارے دیکھنے والی آڈینس کو کیا میسیج دیں گے میں لاسٹ میں ایڈیوکیشن دینا چاہتا ہوں لاسٹ میں میسیج دیتا ہوں ڈائریکٹ میڈیا کو میں میڈیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ سیالکوڈ کی میڈیا ہے چاہے وہ پاکستان کی میڈیا ہے پاکستان کا نیگٹیف چہرہ نہ دکھاؤ پاکستان کا پازٹیف چہرہ دکھاؤ پاکستان میں بہت بہت اچھے کام ہو رہے ہیں ہم لوگ میڈیا والے یہ جو میڈیا والے کیا کرتے ہیں نیگٹیف دکھاتے ہیں پولیس نے کرپشن کیے جی اس کے پیچھے چلے گیا اس سے دو چار پر مل جائیں گے یا وہ اپنا اسے کو اس طرح کا کام ہمارے اگر نیسٹ فیوچر کے لیے بہتر ہو جائے گا نا اس کے اچھے کام اس کو دکھاؤں میں یہ شرط سے کہتا ہوں کسی بیدارے پولیس ہو وابٹا ہو ریلوے ہو کسی ڈپارمنٹ کے بھی آپ اچھے کام دکھائیں گے کہ بھائی مجھے چیلنج کرتا ہوں نیکسٹ وہ اچھا کام کرے گا اس کو پتا ہوگا کہ ہمیں اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہیں ہم ہمیشہ نیگٹیف چیزوں کی طرف جاتے ہیں ہم پازیٹیف چیز پاکستان میں دکھائیں پاکستان کا سافٹ ریمج دکھائیں سیالکور کا سافٹ ریمج دکھائیں آپ لہور سے لہور کا سافٹ ریمج دکھائیں جو لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ اچھا کام کریں گے اگر ہمارے لیڈر اچھا بھی کریں گے نہیں اچھا کریں گے ہم پھر بھی برائی کریں گے کیونکہ جیسی امام ہے ویسے ہی لیڈر ہے تو لاز پہ آپ ہمارے دیکھنے والی جو اوڈینس ہے ان کو کیا میسیج دیں گی کہ آپ ووٹ دینا چھوڑ دے یا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے مجھے لگتا ہے ہر ایک ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کی کیسی زندگیہ گزر یہ حاصل طور پر جو اپنے لوگوں ان لوگوں کو ان کے حالوں پر چھوڑ دینا چاہیے وہ تو آرڈی اپنے حال پر مجود ہیں آپ بتائیں کیا ان کے پاس آج تھا ان کو کوئی کریسیز ہے کریسیز ہو غریب عوام کے لیے غریب عوام کیسی غریب عوام سارے لوگ تو نکلے میں کھانے پینے کے لیے کیسی غریب عوام کہاں سے ہے مجھے بتائیں کیسے لوگوں کا کام ہے رونا سب کے سب کے پورے ویسے ہی ہو رہے ہیں سب لوگ امیر ہیں نہیں امیر کوئی بھی نہیں ہے امیر کوئی بھی نہیں کوئی اپنے حق کے لیے تو لڑے ہی نہیں رہا ہے کوئی لڑا ہے مجھے بتائیں دیکھیں ہمارا ہماری کوشش تو آپ اٹھا لیں میں اٹھا لوں یہ سارے اٹھا لیں لیکن جب تک سارے مل کے نہیں نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا حالی لیڈر پر مت جائیں